اسلام علیکم آپ سب سمسنز کارٹون شو کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ وہی جو پریڈکشن کرتا ہے پر میں اس کو پلان کہتا ہوں کیونکہ وہ ایک دجالی سو ہے جس کے اندر جو خفیہ لوگیں ان کے اجنڈے سامل ہیں اسی طرح ایک اور کارٹون شو ہے جس کا نام ہے فیملی گائے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا یہ ایک اڈلٹ شو ہے اور یہ بھی کی ایک ریکویسٹڈ بیڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں فیملی گائے کا جو کریٹر ہے وہ سمسنز کے لیے بھی کام کر چکا ہے اور اس کا ایک اپیسوڈ سمسنز کے ساتھ کولیب کر کے بھی بن چکا ہے اور ان کے زیادہ تر اپیسوڈز کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو پروفٹ کی سٹوری ہوتی ہیں ان کو یہ فنی طریقے سے اڈلٹ جوک ڈال کر اس کو پیش کرتے ہیں بے ہیائی سے بلکل بلکل بےہدیپن کے ساتھ اور مسلمانوں کے لیے ان کے اندر سوچ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ان کا ایک اپیسوڈ تھا سیزن 11 کے اندر جو 17 مارچ 2013 میں ائر کیا گیا اور اس کے اندر جو ایک کیریکٹر ہوتا ہے جس کا نام پیٹر وہ ایک محمود نام کی انسان سے ملتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے جس سے اسے بھی اسلام پسند آنے لگتا ہے جیسے محمود عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا شراب نہیں پیتا اور مسلمانوں کی بیویا آگیا کاری ہوتی ہیں مطلب جو ان کے ہزبنڈ ہوتے ہیں وہ ان کی ہر بات مانتی ہے اور پیٹر اسلام کو قبول کر لیتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ اسلام بہت اچھا ہے یہ سب چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہے جیسے یہ لوگ مسلمانوں کا مزاک اڑا رہے ہوں کہ باہر سے کچھ ہے اندر سے کچھ اور پیٹر مسلمان ہونے کے بعد انہی کی بیچ رہتا ہے اور تب ہمیں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ یہ مسلمان تو ٹیرریسٹ گروپ ہے جو کسی بریچ کو اڑانے کیلئے کسی پلان پر کام کر رہے ہیں اور تب پیٹر کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں اور تب پیٹر مسلمانوں سے لوگوں کو بچاتا ہے اور ایک اپیسوڈ کے اندر تو یہ موسیس بھی بن جاتا ہے یہ جو پیٹر ہوتا ہے اب جس بھی طریقے سے یہ دکھایا گیا ہو پر اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی توہین کری گئی اور خدا کے جو دس قانون تھے جو توراں تھی اس کا بھی مزاک اڑایا گیا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یاد رکھیں ویسے کارٹونز بنانا جس میں ریلیجن کے خلاف بس دکھایا گیا ہو ریسسٹ پناہ ہو ان میں زیادہ تر دو ہی لوگ ملیں گے یا تو ایکس مسلم یا پھر ایک سیٹنسٹ ایتیسٹ جو فیملی گائے کا کریٹر ہے وہ خود ایک ایکٹر ہے ایک کومیڈین ہے جو خود کو ناستی کہتا ہے مطلب کہ اس کا بلیو گاڈ پر نہیں ہے وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا اسی بندے نے ٹیڈ مووی کے اندر بھی ٹیڈی جو ٹیڈی بیئر ہوتا ہے اس کو آواز دی تھی اور اگر آپ کو مووی کے بارے میں نہیں پتا تو میں بتا دو کہ یہ جو ٹیڈی بیئر ہوتا ہے مووی کے اندر یہ فہاز قسم کا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو حضرت عیسیٰ سے کمپیئر کرتے ہیں اور اسی بندے کا ایک اور شو ہے امریکن ڈیڈ اس کے اندر آپ ان کی ٹی شٹ پر دیکھ سکتے ہیں ون آئی سیمبلیزم کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی اسی نازدیک کے شو کی فوٹیج ہے آپ دیکھیں پیچھے دیوار پر شیطان کے سیمبلیزم بنے ہوئے ہیں بلکہ اسی اپیسوٹ کے اندر بلکل فنی طریقے سے جیزس اور انٹی کرائیسٹ کی وار کو بھی دکھایا گیا ہے اور جیسا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو پیس کرتے ہیں بلکل شرمناک چیز ہے وہ بلکل بلیسفیمی ہے اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کا پارٹنر بھی بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس کی آنکھ دیکھ سکتے ہو فوٹی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے نبیوں کی توہین کرنا نہیں بلکہ یہ پوری سسٹم کے مطابق ہوتا ہے ان کے پیچھے وہ پاورس ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی لئے جب اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دوا دیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو پورا میڈیا سپورٹ کرتا ہے کیونکہ سبھی لوگ ایک ہی چڑے بڑے ہیں ایسے گھٹیا سوز بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جن کے اندر سے ان کا ایمان بلکل خالی ہو چکا ہے وہ کچھ بھی نہیں رہے سوائے ایک جسم کے جو خاتا ہے اور اپنے نفس کو پورا کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جو تمہاری دین کو ہسی خیل بنائے ہوئے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے صرف اس وجہ سے تم ہم سے دثمانیہ کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں میں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے عجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا ان میں سے بعض کو بندر اور سور خنزیر بنا دیا اور جنہوں نے معبود باطل کی پرستیز کی یہی لوگ بتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راز سے بہت زیادہ بھٹتنے والے ہیں جزاک اللہ خیر